اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پائے سوور پائے آمنہ شاہ ہائی ہو کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک ہے اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے مرزا امجد بے کی ایک اور سنسنی خیز کورٹ کہانی سنتے ہیں 28 جنوری کی شام ایک شکر میرے دفتر میں داخل ہوا میں نے پیشہ ورانہ مسکرہت سے اس کا استقبال کیا رسمی علیک سلیک کے بعد میں پوری طرح اس کی جانی متوجہ ہو گیا اور شاشتہ لہجے میں استفسار کیا جی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں ایک مسیوت میں بھز گیا ہوں وہ جہوے لہجے میں گویا ہوا میں نے رف پیٹ پر اپنے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا مسیوت کی تفصیل کیا ہے وہ ایک لمحے کو کر بڑا گیا اور پھر جلدی سے بولا دراصل میں نہیں بلکہ میرا ایک محسن مسیوت میں گرفتار ہو گیا ہے میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں نے کہا خضرت آپ پہلے اپنے بارے میں اپنے محسن کے بارے میں اور مسیوت کے بارے میں مجھے پوری تفصیل سے آگا کریں پھر میں بتا سکوں گا کہ آپ کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے وہ جواب دینے کی وجہ چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے میرے دفتر کا تنقیدی جائزہ لینے لگا میں نے محسوس کیا کہ یا تو اس وقت سخت پریشان تھا اور یا پھر بھرپور عدکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا اس کی حرکات و سکنات میں استرار پایا جاتا تھا میں نے اس کی عمر کا اندازہ پیتالیس اور پچاس کے درمیان لگایا جو عذابات بڑی حد تک درست ثابت ہوا اس کی عمر چھالیس سال تھی جب وہ دس پندرہ منٹ میرے دفتر میں موجود اشیاء کا جائزہ لے چکا تو میں نے کھکار کر اسے اپنی جانے متوجہ کرنا چاہا اس کوشش میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میرا نام اجمل شاہ ہے ایک لمحے کے توقف سے وہ آکے پڑا اور میرے محسن کا نام افتخار ہے افتخار قریشی اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں نے جلدی سے پوچھا اور وہ مصیبت کیا ہے جو آپ کو کھیچ کر میرے پاس لے آئی ہے میرے محسن افتخار کو پولیس نے گریتار کر لیا ہے اس نے بتایا میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا آپ کے محسن کو کب اور کس جرم میں گریتار کیا گیا ہے افتخار صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا وہ قطعیت سے بولا پولیس نے کوئی تو الزام آئیت کیا ہوگا افتخار صاحب پر قتل کا الزام ہے کس کا قتل ان کی بی بی شمسہ کمل کا قتل اجمل شاہ نے جواب دیا میں تمام اہم نکات پیٹ پر نوٹ کرتا چلا جا رہا تھا میں نے پوچھا آپ کے محسن افتخار قریشی کی بی بی شمسہ کمل کو کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے اس نے بتایا کہ دو روز پہلے ان کے بنگلے پر یعنی پچیس اور چھپیس تاریخ کی درمیانی شب افتخار کو کب گریفتار کیا گیا ہے گزشتہ روز الہ صبح یعنی ستائیس جنوری کو صبح جی ہاں بلکہ ستائیس جنوری کی صبح میں نے پوچھا اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے آج صبح پولیس نے افتخار صاحب کو عدالت میں پیش کیا تھا عجمال شاہ نے بتایا انہوں نے ساتھ یوم کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملزم ریمانڈ پر پولیس کسٹیڈی میں ہے میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں بہت میلے جمع بولا سب سے پہلے تو میں افتخار صاحب کی زمانت چاہتا ہوں اور زمانت کے بعد باعثت رہائی میں نے کہا کہ قتل کے ملزم کی زمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بہت کامیاب اور تجربہ کار وکیل ہیں وہ ٹھوس لیجے میں بولا میں نے یہاں آنے سے قبل آپ کے بارے میں اچھے خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں ایک لمحے کو رکھ کر اس نے کہا بیک صاحب ایک کامیاب وکیل اگر اپنی سی کوشش کرے تو زمانت آسانی سے نہ صحیح مشکل سے صحیح بہرحال ہو جاتی ہے اخراجات وغیرہ کیا آپ فکر نہ کریں آپ کی پوری فیس میں ابھی ایڈوانس دینے کو تیار ہوں دیگر عدالتی اخراجات بھی قدم قدم پر عدا کر دیے جائیں گے زمانت کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے شخصی بھی اور اکم کی صورت میں بھی بس آپ کیس لینے کی حامی بھر لیں میں نے کہا ابھی تک آپ نے کیس کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں کیس بس اتنا ہے کہ افتخار صاحب نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا وہ دو ٹوک انداز میں بولا اس کے باوجود بھی پولیس نے انہیں اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں تھانے میں بند کر رکھا ہے ایک بے گناہ شخص کو پولیس کے چنگل اور قتل کے الزام سے آپ نے باعثت بری کروانا ہے وہ سانس لینے کو رکا اور بولا میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو اپنا مدہ بتا دیا ہے اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے دعا کریں یا دعا کریں مگر چل دی کریں اس کے انداز میں ایک عجیب سا جارہانہ پنچ پایا جاتا تھا اس کے روئے سے مجھے ناغواری محسوس ہوئی تھی تاہم میں نے اپنے چہرے سے دلی جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا اور حد تل امکان خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اجمل صاحب آپ کا اپنے محسن کے افتخار قریشی سے کیا تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے بیگ صاحب وہ مبہم انداز میں بولا میں اسی گہرائی کی نویت جاننا چاہتا ہوں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے وہ بھی مجھ سے چھوٹے بھائیوں جیسا شفقت اور محبت کا سلوک کرتے ہیں کیا افتخار صاحب کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں میں نے پوچھا افتخار صاحب سنتکار ہیں سنت کی نویت کیا ہے ان کی بالپین تیار کرنے کی ایک فیکٹری ہے اجمل شاہ نے بتایا میں نے سوال کیا فیکٹری کا نام کیا ہے قریشی انجینئرز اوہ میں نے ایک طبیعت سانس خارج کی یہ تو خاصت جانا پہچانا نام ہے میں نے قریشی انجینئرز اور ان کے تیار کردہ بالپین پروڈیکٹ سے پاکف تھا وہ بولا جی ہاں وکیل صاحب ہماری فیکٹری کے تیار کردہ بالپین آلہ میار کے حامل ہوتے ہیں ہم ایک پورٹ کولیٹی کا مال تیار کروا کر بیرون ملک پھیجتے ہیں اور آج تک کہیں سے کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی نہ اندرون ملک سے اور نہ ہی بیرون ملک سے میں نے پوچھا اجبن صاحب آپ قریشی انجینئرز میں کیا کرتے ہیں جنا میں اس فیکٹری کا جنرل منیجر ہوں اچھا اچھا میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہ جذباتی لہجے میں بولا بیک صاحب کہنے کو تو میں قریشی انجینئرز کا ایک ملازم ہی ہوں مگر افتغار صاحب نے کبھی میرے ساتھ ملازموں جیسا رویہ نہیں اپنایا بلکہ ہمیشہ مجھے اپنے گھر کا ایک فرد اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھا ہے اور اب ان پر وقت آن پڑا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی باعثت بریت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں میں اس کے جذبہی سار اور فش چھناسی سے خاصا متاثر ہوا میں نے کہا اجبن صاحب میں آپ کے باس یعنی آپ کے محسن افتغار کا کیس لینے کو تیار ہوں لہٰذا اس سسرے میں آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے اس سے بالتفصیل مجھے آگا کریں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی غیر اہم بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں بعض اوقات بظاہر بے وقت نظر آنے والی کوئی چیز ہزا بات بہت اہم اور مفید ثابت ہوتی ہے آئندہ آدھے گھنٹے تک اجمل شاہ سے مجھے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئیں اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا شاہ صاحب پتہ ہے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے وہ سوالیاں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا مجھے نہیں معلوم بیک صاحب میں نے اس سے اس تھانے کا نام پوچھا جس کی حوالات میں افتخار قریشی بند تھا پھر کہا آپ سب سے پہلے مطالقہ تھانے چاہیں گے اور وہاں سے اے فائی آر کی ایک نقل حاصل کر کے مجھ تک پہنچائیں گے کیا ابھی اور اسی وقت بول جے ہوئے لہجے میں بولا میں نے کہا ابھی واپس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کل کسی وقت میرے دفتر آ کر وہ نقل مجھے یا میرے کسی دفتر کے آدمی کو دے سکتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے وہ مطمئن انداز میں بولا پھر تو میں تھانے بھی کل صبح ہی جاؤں گا یہ آپ غلطی کریں گے میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا بیک صاحب اس میں غلطی والی کونسی بات ہے لگتا ہے کہ آپ کا پہلے کبھی پلس سے باستہ نہیں پڑا یہ تو آپ پلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تائیدی لہجے میں بولا واقعی آج سے پہلے نہ تو پلس سے کبھی باستہ پڑا ہے اور نہ ہی عدالت بغیرہ سے ریجو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے بہرحال آپ کسی غلطی کی نشاندہ ہی کر رہے تھے میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا دن میں عموماً تھانہ انچار صاحبان تھانے میں مہیا نہیں ہوتے وہ شام کے بعد ہی نظر آتے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ یہاں سے آپ سیدھے متعلقہ تھانے کا رکھ کریں ایف آئی آر کی نقل آج کی تاریخ میں حاصل کر لیں اور کل کسی وقت مجھے پہنچا دیں مسکورہ نقل سے بھی مجھے کیس کو سمجھنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے اور اس سے پلس کا موقع بھی ظاہر ہو جائے گا میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا بیک صاحب ایک بات اور میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ خاموشی سے مگر سوال یا نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا پلس والوں سے چونکہ یہ آپ کا پہلا سابقہ ہے اس لئے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ایف آئی آر کی نقل حاصل کرنے کے لئے آپ کو تھوڑی بہت رقم پلس والوں کی خدمت کے ذہل میں خرچ کرنا پڑے گی آپ کا بندہ قتل کے الزام میں ریمانٹ پر ہے اس لئے وہ آپ سے سیدھمو بات نہیں کریں گے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا آپ کی بات میری سمجھ میں آگئی ہے بیک صاحب اور یہ بھی ممکن ہے میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ پلس والوں نے خود بھی آپ کے پاس سے کسی تگری رقم کا مطالبہ کیا ہو ریمانٹ کی مدد کی دوران میں تفتیش کے نام پر ملزم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اس کارروائی کا مقصد جرم اگلوانے سے زیادہ ملزم سے رقم بٹورنا ہوتا ہے نچلے عملے کے ذریعے ملزم کے ذہن میں یہ بات نقش کرا دی جاتی ہے کہ اگر تفتیش سے بچنا ہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے وہ تشویشناک لہجے میں بولا کیا قانون میں پلس کے اس غیر انسانی رویے کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے قانون میں حد چھوٹے بڑے جرم کے لئے سزا موجود ہے میں نے کہا مگر وہ جرم پہلے قانون کے سامنے ثابت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی سزا کا مرحلہ آتا ہے اور پلس والوں کا کوئی جرم ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ اتنی صفائی سے کام کرتے ہیں کہ اپنے کیے کا کوئی نشان یا سراغ نہیں چھوڑتے یہ تو اندھیر نگری ہے بیک صاحب بلا شبہ کسی حد تک ہے میں نے دیانتداری سے تائید کی وہ کافی دیر تک اس موضوع پر سوالات کرتا رہا پھر آخر میں پوچھنے لگا آپ نے ابھی تک اپنی فیس کے بارے میں نہیں بتایا بیک صاحب میں نے اسے اپنی فیس کی رقم بتائی اور دو ٹوک الفاظ میں کہا میں فیس ایڈوانس لیا کرتا ہوں یہ میرا اٹل اصول ہے میں آپ کے اصول کی پابندی کروں گا وہ فرما برداری سے بولا پھر اس نے فوراں اپنی جیب سے میری مطلوبہ فیس کی رقم نکال کر میری جانب پڑھا دی میں نے فیس کی وصولی کی رسید لکھ کر اسے تھما دی وہ خدافز کہتے ہوئے آخر روز دوبارہ آنے کا بادہ کر کے میرے دفتر سے روانہ ہو گیا اجمل شاہ نے مجھے جو معلومات فرہم کی تھی ان میں سے خیر ضروری باتوں کو حصف کر کے میں مختصرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پسمندر سے واقف ہو جائیں اور عدالتی کاروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجن کا شکار نہ ہو قریشی انجینئر نامی فیکٹری افتخار قریشی کے والد فضل قریشی نے قائم کی تھی افتخار کو یہ جما جمایا کاروبار ورسے میں یا یوں کہہ لیں کہ ترکے میں ملا تھا افتخار اپنے والدین کے اقلوتی اولاد تھا اسی طرح جس طرح توصیف افتخار کی واحد اولاد تھا کہتے ہیں کہ اقلوتی اولاد والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے وہ اسے اپنی آنکھ کا تارہ سمجھتے ہیں مگر عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جواباً اس اقلوتی اولاد کو والدین کچھ زیادہ عزیز نہیں ہوتے وہ بچے سے جتنی محبت اور لات پیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بچہ ان کا اتنا خیال نہیں رکھتا جس کے کہ وہ حق دار ہوتے ہیں خیر یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے افتخار اپنے والد افضل قریشی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت لائف آئیک ثابت ہوا تھا جبکہ توصیف بالکل اس کے برعکس نکلا تھا دنیا کی ہر نعمت آسائش اور سہولت محصر ہونے کے باوجود بھی اس نے نہ تو تعلیمی میدان میں کوئی کارنامان جام دیا تھا اور نہ ہی کاروباری معاملات میں اپنے باپ کا دائیں ہاتھ بننے کی کوشش کی تھی اس نے گرے پڑے نمبروں سے میٹک تو کر لیا تھا مگر اس کے بعد آوارگی اور ہہماکتوں کو اپنا شعار بنا لیا تھا توصیف کو دیکھ کر افتخار قریشی کا دل کڑتا تھا مگر وہ ہر ممکنہ کوشش کر کے دیکھ چکا تھا توصیف کی نصابی سرگرمیوں اور غیر نصابی بے رغبتیوں میں رتی برابر پرک نہیں آیا تھا توصیف افتخار قریشی کی دوسری بیوی شمسہ کمل کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس وقت اس کی عمر لگ بگ بیس سال تھی افتخار نے پہلی بیوی ناہید کے ساتھ پانچ سالہ ازدواجی زندگی گزاری تھی جو تلقیوں اور ترشیوں کا مرقع تھی صبح شام کے جھگلوں سے تنگ آ کر بلاخر افتخار نے اسے طلاق دے دی تھی اس طلاق کی دیکھر وجوہات کے ساتھ سب سے اہم سبب ناہید کا بززبان اور بانچ ہونا تھا افتخار قریشی کو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت تھی اور ناہید کو شہر کے تمام تجربے کارڈ ڈاکٹروں نے بانچ قرار دے دیا تھا ممکن تھا وہ ناہید کی موجود کی میں ہی دوسری شادی کر لیتا مگر ایک تو ناہید نے سختی سے اس کی مخالفت کی تھی دوسرے افتخار ناہید جیسی تنک مزاد جھکڑالو اور بد کلام عورت کے ساتھ مزید زندگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ناہید اس کے اپنے خاندان سے تھی اور دوسری شادی کے ذکر پر اس نے نہ صرف شدید ہنگامہ کیا تھا بلکہ افتخار کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ اس پر سوطن لائیا تو وہ اپنے بھائیوں کے ذریعے اسے یادکار مزاد چکھائے گی ناہید کا ایک بھائی پولس میں بھی تھا افتخار قریشی روز روز کی دانتہ کل کل سے چھٹکارا چاہتا تھا لہٰذا اس نے حمد سے کام لیا اور کسی قسم کے خطرے کی پرواہ کیے بغیر اس نے ناہید کو طلاق دے دی اس نے جرت مندی کا مظاہرہ کر دیا تھا مگر ذہن کے ایک کوشے میں اس بات کے امکانات موجود تھے کہ ناہید کوئی نہ کوئی ٹنٹا کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی لیکن سب خیریت گزری ناہید کی خوفناک دھمکی کسی گیدر بھبکی سے زیادہ ثابت نہیں ہوئی تھی ایک سال کے اندر ہی افتخار قریشی نے دوسری شادی کر لی اس کی دوسری بیوی اس کی من کوہ بننے سے پہلے اسی کے دفتر میں ملازم تھی شمسہ کا تعلق ایک انتہائی غریب خاندان سے تھا اس کے والد کا انتقائل ہو چکا تھا اور پالدہ محنت مزدوری وغیرہ سے گھر چلا رہی تھی انٹرنیس پاس کرنے کے بعد شمسہ عملی میدان میں اتر آئی ٹائپنگ وغیرہ اس نے میٹرک کے بعد ہی سیکھ لی تھی اس کی پہلی اور آخری جوب افتخار قریشی کے دفتر ہی کی تھی جب اس نے نوکری جوائن کی تو اس کی عمر انیس سال سے زیادہ نہیں تھی پھر ایک سال کے اندر ہی ان کی شادی ہو گئی جب بحیثیت ٹائپسٹ شمسہ نے قریشی انجینئرز جوائن کی اس وقت افتخار ناہیت کو تعلق دے چکا تھا افتخار نے شمسہ سے شادی کر کے ایک نیا تجربہ کیا تھا جو سو فیصد کامیاب رہا تھا وہ اپنے سے کہیں کم معاشی حیثیت کی لڑکی سے شادی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خاندان چھوٹا ہو یا بڑا ہو آلہ ہو یا اتنا کم تر یا ہو بڑتر اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے اور اگر دو افراد کے درمیان محبت کا رشتہ استوار ہو جائے تو پھر تمام اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت تھی کہ افتخار کو شمسہ سے محبت ہو گئی تھی چند دنوں ہی میں شمسہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا شمسہ کے پاس اس کی سب سے بڑی اور نمائی خوبی اس کا خسن تھا وہ دلکش خال و خط کی مالک ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اس پر ترہیے کہ اس کی آدات حرکات و سکنات اور روئیے میں ایک توازن اور تہذیب پائی جاتی تھی اوندھوے دو ماہ کے اندر افتخان نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ شمسہ سے شادی کر کے رہے گا شمسہ اسے اپنے خوابوں کی تابیر دکھائی دیتی اور فی زمانہ یہ بہت بڑی بات تھی افتخان نے جب شمسہ کے بارے میں تحقیق کر کے اتنی تسلی کر لی تو اس کی جانب قدم اٹھایا افتدائی چند کوششوں ہی میں اسے اندازہ ہو گیا کہ دونوں جانب آگھیں برابر لگی ہوئی افتخان نے شمسہ کی والدہ سے ملاقات کی والدہ نے شمسہ سے اس کی مرضی دریافت کی اور ابتدائی مراحل تے کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی افتخان سے شادی کے بعد شمسہ کی دنیا ہی بدل گئی تھی وہ گویا زمین سے آسمان پر آگئی تھی افتخان کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ عورت خصوصاً بیوی کی خالص بے غرص اور سچی محبت کیا ہوتی ہے افتخان نے دیگر امور کے ساتھ شمسہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا شمسہ نے پہلے گریجویشن کیا پھر ماسٹرز بھی کر لیا ازیان علاوہ افتخان نے اسے اپنے ساتھی فیکٹی کے معاملات میں بھی شامل کر لیا تھا وہ اپنے کاروبار کی اونچ نیچ اور دیگر امور پر گھنٹوں لیکچر دیتا شمسہ صحیح معنیوں میں اس کی نصف بہتر ثابت ہو رہی تھی شادی کے ایک سار بعد ہی ان کے یہاں توصیف نے جنم لیا تھا افتخان کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کا جانشین ثابت ہو مگر اے بسا عرض کے خواہش ہدا جیسے جیسے شمسہ فیکٹی کے معاملات کو سمجھ رہی تھی ویسے ویسے افتخان قریشی فیکٹی میں اپنا عمل دخل کم کر رہا تھا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب توصیف نے کسی قسم کی کارکردگی ظاہر نہ کی تو افتخار اس کی طرف سے مایوس ہو گیا اور وہ زیادہ سے زیادہ شمسہ پر انحصار کرنے لگا شمسہ باقائدگی سے فیکٹی جاتی پورا دن دفتر میں گزارتی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی اور اپنی نگرانی میں فیکٹی کے معاملات کو چلاتی شمسہ نے اتنی ذمہ داری سے تمام کام سمجھا سیکھا اور سمالہ تھا کہ افتخار کو حیرت ہوتی تھی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیکٹی چلانے لگی افتخار اس کے ساتھ فیکٹی جاتا ضرور تھا مگر عملی طور پر اس نے فیکٹی کے معاملات میں دلچسپی لینا ختم کر دی تھی اس کی ایک بڑی وجہ اس کی فطری تناسانی بھی تھی یا یوں کہہ دیں کہ شمسہ نے اپنی مستعدی اور کارکرتگی سے اسے تناسان بنا دیا تھا وہ حقیقی معنیوں میں افتخار کا دائیں بازو ثابت ہو رہی تھی اس نے بیٹے سے جو امیدیں باندھ رکھی تھی وہ بیٹے کی ماں پوری کر رہی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان محبت کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا دونوں ایک دوسرے کی جتنا قریب آ رہے تھے توصیف ان دونوں سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا تھا بری صحبت نے اسے آوارہ اور آوارگی نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا وہ اپنی ماں اور باپ سے صرف ایک مقصد کے خاطر ملتا تھا جب بھی ان کے قریب آتا صرف ایک ہی مطالبہ کرتا اسے کسی نہ کسی مد میں رقم کی ضرورت رہتی تھی اور یہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رقم مہیا کر دیتے تھے توصیف اپنے والدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں باپ اسے بے پناہ چاہتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں وہ انہیں بلیک میل کرتا تھا ایموشنل بلیک میلنگ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس نازک تجربے سے عملی طور پر گزرے ہوں افتخار نے جب بھی اسے تعلیم مکمل کرنے کے لئے کہا تو اس کا ایک ہی رٹا رٹایا جواب ہوتا تھا تعلیم میں کیا رکھا ہے ریڈی پڑی بڑی ڈکریوں والوں کو میں نے معمولی نوکریوں کی تلاش میں جوتے چکھاتے دیکھا ہے افتخار قریشی اسے سمجھاتا انسان صرف نوکری حاصل کرنے کے لئے تو تعلیم حاصل نہیں کرتا یہ تو انسان کا زیور ہے ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی کوئی چوری نہیں کر سکتا ایسا سرمایہ آج کل بے معنی ہو کر رہ گیا ہے ڈیڈی وہ فلسفیانہ انتاز میں کہتا موجودہ دور میں جس سرمایہ کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس بے اندازہ موجود ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے معاشرے میں اس کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے تعلیم وغیرہ کو کوئی نہیں پوچھتا کسی بھی وی آئی پی کلپ یا جیم خانہ یا ایسی ہی کسی تفریحی مقام پر سوٹ بوٹ سے آری افراد کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے چاہے ان ناٹ الاؤڈز افراد میں کوئی کتنا بھی زیادہ تعلیمی آفتہ کیوں نہ ہو سوسائٹی میں صرف صاحب سروت لوگوں کو عزت دی جاتی ہے اور شکر ہے کہ آپ کی دولت نے مجھے بے انتہا عزت دے رکھی ہے بیٹے کی عجیب و غریب سوچ پر اتخار قریشی سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تاہم اس کی ہر حال میں اسے سمجھانا بھی ضروری تھا اس لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھتا دیکھو بیٹے یہ حقیقت ہے کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارا اور تمہاری والدہ کا ہی ہے مگر تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کس قدر محنت کی ہے میں چاہتا ہوں وہ محنت تم بھی کرو محنت کے وقت کچھ حاصل نہیں ہوتا اکرامکس کا ایک اصول ہے کہ دولت کو محنت کے ساتھ حرکت میں رکھا جائے تو وہ بڑھتی رہتی ہے ایک جگہ رکھی ہوئی دولت چاہے قانون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے توصیف نے ان ناسحانہ باتوں سے اکتا کر کہا ڈیڈی آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹا کہ تمہیں میری کمائی ہوئی دولت پر تکیہ کرنے کے بجائے دولت کمانے کا خنر سیکھنا چاہیے افتخار قریشی نے تاقیدی لہجے میں کہا وہ کشو کر بولا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں ڈیڈی مگر عمل کچھ نہیں ہے افتخار نے شکایتی انداز میں کہا میں عمل تو اس وقت کروں جب آپ کو گر بتائیں گر میں نے تمہیں بتا دیا ہے افتخار نے کہا تعلیم حاصل کرو بہت زیادہ تعلیم اگر دولت کمانے کا یہی گر ہے ڈیڈی تمہیں اس کوشش سے پاس آیا وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا میرے مشاہدے نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے وہ میرے لئے زیادہ اہم ہے میرا پختہ خیال یہ ہے کہ ترقی کے لئے عالی تعلیم کی قطن ضرورت نہیں افتخار قریشی نے مجرور لہجے میں استفسار کیا پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو کوئی بزنس وغیرہ توصیف نے بے پروائی سے کہا مثلا کونسا بزنس آپ مجھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دیں توصیف نے کہا سنائے کہ اس کام میں بڑا مارجن ہے افتخار بیٹے کی ترجیحات کو بقو بھی سمجھ رہا تھا وہ آتھ کل آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر جس طرح لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا اس کی سنگن افتخار اور شمسہ کو بھی تھی وہ اس گمپیر مسئلے پر رات دن سوچتے رہتے تھے اور پھل آخر ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے کہ توصیف کی شادی کر دی جائے تاہم اس فیصلے کو عملی جامع پہنانے میں بھی بہت سی دشواریاں ہائل تھیں اب توصیف نے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والی بات کی تھی تو اس کے پسے پردہ بھی لڑکیاں ہی تھی شو بزنس میں حسین سے حسین تر بلکہ حسین ترین لڑکیوں کی ریڈ پیل رہتی ہے توصیف اگر اس لائن میں جانا چاہتا تھا تو اس کی وجہ یہی چکا چون اور رنگی نہیں تھی افتخار نے سمجھانے والے انداز میں کہا ممکن ہے ایڈورٹائزنگ کے کام میں پیسہ ہو لیکن کسی بھی طور پر یہ مناسب نہیں کہ اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالا جائے جس کا پہلے سے تجربہ نہ ہو ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہماری فیکٹری دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے اگر تم فیکٹری کے معاملات میں دلچسپی لو تو تمہاری لئے یہی بہتر ہے ویسے بھی میرے بعد تمہیں ہی یہ کاروبار سمالنا ہوگا میں آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں ڈیڈی کیا مطلب بیٹا توصیف نے کہا پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ کے کاروبار میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے دوسرے جہاں تک تجربے کی بات ہے تو جب تک انسان کوئی کام کرے گا نہیں اسے تجربہ کیسے حاصل ہوگا میں بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھول کا تجربہ حاصل کر لوں گا افتخار کے لئے بیٹے کو سمجھانے کا مرحلہ ہمیشہ ہی دکت طلب ہوتا تھا تاہم پھر بھی وہ اپنا فرض کسی نہ کسی طرح پورا کرتا ہی رہتا تھا اس نے توصیف سے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دوں گا مگر اس کے لئے میری بھی ایک شرط ہے وہ کیا ڈیڈی توصیف نے سوالیا نصروں سے افتخار قریشی کو دیکھا پہلے تم کچھ عرصے کے لئے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی پر کام کرو گے افتخار قریشی نے کہا جب تمہیں اس کام کا تجربہ ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں تمہاری ذاتی ایجنسی بھی کھلوا دوں گا ایک کہو تو میں اپنے ایک دوست سے بات کروں وہ ایک کامیاب ایڈورٹائزنگ کا ادارہ چلا رہا ہے سیدھے تیران کیوں نہیں کہتے کہ آپ میری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتے توصیف نے پجھے ہوئے لیجے میں کہا یہ تو صاف انکار ہوا نا میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا افتخار واقعی علچ گیا تھا توصیف نے کہا سیدھی سی بات ہے آپ کا وہ دوست کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کام سیکھ چکا ہوں یا یہ کہ یہ کام میرے لئے موضوع ہے اسی طرح ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا مگر میرا وہ دوست ایسا کیوں گرے گا آپ کی ہدایت جو ہوگی میری ہدایت جی ہاں یہ تم کیا کہہ رہے ہو توصیف افتخار کو اپنے بیٹی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا میں اپنے دوست کو بھلا ایسی ہدایت کیوں دوں گا اس لیے کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولوں توصیف نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا آپ کو یہ کام پسند نہیں ہے اور جو کام آپ کو پسند نہیں ہے وہ میں کرنا نہیں چاہتا گویا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو افتخار قریشی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو توصیف آوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ گستاق بھی ہوتا جا رہا تھا آج اس نے افتخار کو بہت بڑا صدمہ دیا تھا اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سختی سے پیش آتا اس کے ذہن اور سوچ پر سزا کے کوڑے برساتا مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا ایک تو وہ فطری طور پر معاملہ فہم اور نرم ہوتا پھر اولاد اور وہ بھی اقلوتی اولاد کے حوالے سے وہ بہت حساس اور جذباتی تھا وہ اس کے ساتھ کسی کی ذمکی سختی روا نہیں رکھ سکتا تھا اس نے اس سلسلے میں شمسہ سے مشورہ کیا وہ ماں تھی باپ سے بھی زیادہ جذباتی اور کمزور دل توصیف اگر باپ کی آنکھ کتا رہا تھا تو ماں کی دل کا سہارا تھا وہ افتخار کی روح کا چین تھا تو شمسہ کے لئے نورل این تھا چنانچہ انہوں نے کوئی سخت اقدام کرنے کے بجائے بیٹے کے حق میں اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ دے دیا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے پیسے بچانے کے لئے یا کسی اور وجہ سے تمہاری مخالفت کر رہا تھا افتخار نے توصیف سے کہا بہرحال تم ایک تجربہ کرنا چاہتے ہو توصیف نے بات بنتے دیکھی تو فوراں پٹی پر آ گیا اگر آپ کو میری بات سے دکھ پہنچا ہو تو میں ایک مرتبہ پھر سوری کہتا ہوں توصیف کی یہ ہمیشہ سے عادت تھی کہ اپنی بات منوانے سے پہلے وہ اکر فون دکھاتا تھا اور جب اس کا کام نکل جاتا تھا تو فوراں خوش مزاد بن جاتا تھا اور ممکنہ حد تک معافی تلافی بھی کرتا تھا افتخار کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا ڈیڈی میں تم سے ناراض نہیں ہوں افتخار قریشی بس اتنا ہی کہہ سکا پھر آپ مجھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا کر دے رہے ہیں نا ظاہر ہے یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا بھائی آپ کتنے اچھے ہیں ڈیڈی بس اب زیادہ مسکہ نہیں لگاؤ اپنے ڈیڈی کو شمسہ نے مسنوی ناراضگی سے کہا مجھے امید ہے تو سیب تم ایجنسی کو کامیاب کر کے دکھا دو گے وہ بولا میں اپنی پوری کوشش کروں گا ممی شاباش میرے بیٹے وہ خوشی سے نحال ہو گئی چند روز بعد افتخار نے پیدرانہ محبت سے مجبور ہو کر ایک بھاری رقم لگا کر بیٹے کو شاندار ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دی افتخار کی خواہش پر ایجنسی کا نام قریشی ایڈورٹائزنگ رکھا گیا تھا دو تین ماہ تک ایجنسی پر خوب رونک رہی پھر اچانک پتا چلا کہ سب کچھ ڈوب گیا کچھ عرصے بعد نہ صرف ایجنسی کا فرنیچر بھی بیچنا پڑا بلکہ بجلی اور ٹیلی فون کے بلوں کی مد میں افتخار قریشی کو ایک موٹی رقم بھی ادا کرنا پڑی چند روز تک توصیف تھنڈا تھار پیٹھا رہا پھر دوبارہ اسے کاروبار کی سوجی اس مرتبہ اس نے اپنے ریڈی سے فرمائش کی کہ وہ اسے ٹریول ایجنسی کھلوا دیں تاکہ تم اس کا بھی وہی اثر کرو جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ہوا افتخار قریشی نے تنزیہ لہجے میں کہا توصیف نے اپنی ناکامیابی کی عجیب توجیب پیش کی ڈیڈی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے فلوپ ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی اور وہ وجہ کیا تھی دراصل نام کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں توصیف نے مبہم لہجے میں کہا افتخار نے پوچھا کہ تم مجھے کیا باور کرانا چاہتے ہو توصیف توصیف نے کہا کہ آپ نے ایجنسی کا نام خاصہ دکیہ انہوں سے رکھ دیا تھا شو بزنس کے کاروبار میں کوئی پھڑکتا ہوا نام ہونا چاہیے تھا شاید تم یہ بات بھول لے ہو کہ اسی نام سے میں ایک کامیاب فیکٹری چلا رہا ہوں افتخار نے غصہ زفت کرتے ہوئے کہا توصیف بولا ہر نام ہر ایک کو راست نہیں آتا افتخار نے بیٹے سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا مگر توصیف نے صبح و شام اپنی زد جاری رکھی وہ اپنی ممی کو بھی اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا رہا نتیجتا ممی ڈیڈی نے اس کی زد کے سامنے ہتھیار پھیک دیئے توصیف نے اسکائی برٹ کے نام سے ٹریول ایجنسی کھول کر کام کا آغاز کر دیا مگر بنیادی طور پر چونکہ وہ خود ناتجربے کار اور غیر سنجیدہ تھا اس لیے یہ ایجنسی بھی چلا کر نہیں دی ایک تیسری کوشش کے طور پر اس نے ڈیم لینڈ کے نام سے اسٹیٹ ایجنسی کھول لی افتخار نے اسے ہر ممکن تعاون سے نوازا وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا عملی میدان میں کچھ کر دکھائے مگر شاید بیٹے کی کامیابی دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا ڈیم لینڈ اسٹیٹ ایجنسی بھی چند ماہ کے بعد قریشی ایڈورٹائزنگ اور اسکائی بڑ ٹریول ایجنسی کے مانے بیٹھ گئی توصیف نے اپنی کاروباری صلاحیتوں کو مزید آزمانی کی کوشش نہیں کی ایک سال کی اس تغدوں کے بعد وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آیا نہ پڑھائی لکھائی اور نہ کام کار بس اپنے ڈیڈی کی دولت اور اس کی تفریحات افتخار قریشی ان حالات میں کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا سو وہ یہی کرتا رہا اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایک کامیاب بزنس مین بنے لیکن اس کی یہ خواہش توصیف کی عمل سے مشہور تھی اور توصیف اس معاملے میں قابل بھروسہ ثابت نہیں ہوا تھا یہ سب تو چل رہا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ظہور پذیر ہوا دو سال قبل افتخار قریشی کو دل کا معمولی سا ٹیک ہوا حملہ اچانک اور نچلی سطح کا تھا اس لیے وہ جلد ہی سمل گیا مگر یہ افتداد تھی ایک وارننگ تھی اب اسے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی انہی دنوں افتخار نے مستقل کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا یہ بات تو ظاہر تھی کہ افتخار کے بعد اس کا سب کچھ شمسہ اور توصیف کا ہی تھا لیکن کسی ممکنہ بگاڑ سے بچاؤ کی خاطر اس نے اپنی دولت و جائدات کی تقسیم کو ضروری سمجھا وہ توصیف کے لچھنوں سے بخوبی آگا تھا اس لیے چاہتا تھا کہ ماں بیٹے کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو کافی سوچ بچار اور حساب کتاب کے بعد اس نے قریشی انجینئیس کے علاوہ اپنی شاندار رہائشی بنگلے کو اپنی چہیتی بی بی شمسہ کے نام کر دیا مسکورہ بنگلہ پی ای سی ایج ایس سوسائیٹی کے سب سے پوش بلوک میں واقع تھا شمسہ کے استعمال میں رہنے والی سنی گاڑی پہلے ہی اس کے نام تھی شمسہ کا ایک ذاتی بینک آکاؤنٹ بھی تھا جس میں ہر وقت ایک معقول رقم موجود رہتی تھی تاریک روڈ اور کلفٹن کے علاقے میں افتخار قریشی کے دو لکجری فلیٹ بھی تھے جو کرائے پر اٹھے ہوئے تھے اس نے وہ دونوں فلیٹ توصیف کے نام کر دیئے از ہی علاوہ اس کے نام سے ایک بھاری رقم بینک میں فکس کروا دی جس کو استعمال میں لانے کے لیے شمسہ کی قانونی اجازت ضروری تھی ایک شرارت گاڑی توصیف کے تصرف میں تھی البتہ اس کا بینک آکاؤنٹ عموماً خالی ہی رہتا تھا افتخار نے اس تقسیم میں یہ خیال خاص طور پر رکھا تھا کہ شمسہ کا پلہ بھاری رہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ شمسہ دولت کی قدر کرنا جانتی تھی دوسری جانب وہ توصیف کو چاہے کتنا بھی نواز دیتا اس نے سب کچھ برابر کر دینا تھا پھر یہ بھی تھا کہ شمسہ کی پوزیشن اگر مضبوط اور مستقم رہتی تو وہ توصیف کو ہر مشکل میں سمالت دے سکتی تھی شمسہ سے افتخار کی محبت مسلم تھی اس نے ہمیشہ شمسہ کا خیال رکھا تھا جواباً شمسہ نے بھی اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اس ازدواجی زندگی کی کامیابی میں دونوں کا برابر کا حصہ تھا وہ ایک دوسرے سے پرخلوس تھے اور پیلوس محبت کرتے تھے ان کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں تھی خدا نے انہیں عزت دولت شہرت اور اولاد ایسی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا تھا اگرچہ وہ توصیف کی وجہ سے ہمیشہ تشویش میں مقتلع رہتے تھے تاہم وہ اس کے ساتھ زیادہ سختی سے بھی پیش نہیں آسکتے تھے اولاد جب جوان ہو جائے تو بھی سختی کام نہیں آتی انہیں کسی حکمت عملی سے کابو کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں توصیف پر اگر کسی شخص کی بات کا تھوڑا بہت اثر ہوتا تھا تو وہ شخص قریشی انجینئیس کا جنرل مینیجر اجمل شاہ تھا توصیف اجمل شاہ کو انکل کہتا تھا اور اس کی بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کرتا تھا یہ تھے وہ حالات جن میں افتخار قریشی اپنی بیوی اور پیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک اسے شمسہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور وہ تھانے کی حوالات کی آہینی سلاقوں کے پیچھے بیٹھا تب تیشی مراحل سے گزر رہا تھا کہا جاتا ہے کہ وقت بڑی ظالم چیز ہے شاید یہ جملہ ایسے ہی مواقعے کے لیے وجود پایا ہے اس کے علاوہ بھی اجمل شاہ کی زبانی مجھے چند باتوں کا علم ہوا مگر سرے دس دن کا تذکرہ میں ضروری نہیں سمجھتا عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر میں وہ نقاط آپ کے سامنے لاؤں گا ڈیماند کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا پہلی پیشی پر جج نے فرد جنب پڑھ کر سنائی ملزم نے صحت جنب سے انکار کر دیا میں اپنے وقالت نامہ میں درخواست زمانت عدالت میں دائر کر چکا تھا اس موقع پر میں نے اپنے موقع کی زمانت کے حق میں دلائل دیئے مگر مجھے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی یہ خلاف توقع نہیں تھا قتل کے ملزم کی زمانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے پھر پولیس نے جو چالان عدالت میں پیش کیا تھا اس کی روشنی میں تو یہ اور بھی دشوار کام تھا چنانچہ ملزم افتخار قریشی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی ہو گئی ہم عدالت سے باہر آئے تو اجمل شاہ خاصا عداس تھا میں نے اس کی عداسی کا سبب جاننا چاہا تو وہ کمزور سی آواز میں بولا بیک صاحب ہمیں تو پہلے ہی مرحلے پر ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے میں نے کہا آپ قطن غلط سوچ رہے ہیں تو جو کچھ بھی ہوا اچھا ہی ہوا اس نے سوال کیا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ اچھا ہوا اگر میرے موقع کی زمانت نہیں ہو سکی مگر میں اس کی توقع کر رہا تھا اور شاید میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قتل کے ملزم کی زمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہاں آپ نے بتایا تو تھا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا بس تو پھر آپ اتنے اداس نہ ہو میں نے کہا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی تو کیس عدالت میں لگا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا گویا آپ کو کامیابی کی پوری امید ہے بلکل پوری امید ہے بھائی اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بیک صاحب وہ تشکرانہ انداز میں بولا میں تو افتخار صاحب کے بارے میں بہت فکر مند ہوں ان کی جانب سے سرگرمی دکھانے کے لیے اور کوئی ہے بھی تو نہیں بیوی چل بسی وہ خود جیل چلے گئے اور ان کا بیٹا خیر توصیب کا تو ذکر کرنا ہی فضول ہے وہ بڑا نالائک لڑکا ہے اسے چاہیے تھا کہ باپ کا سہارا بنتا مگر وہ اب تک تو باپ کے سہارے ہی چل رہا تھا آئندہ اللہ کو جو منظور اپنی بات ختم کر کے اجمل شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا آپ اپنے ذہن کو فکر مندی کے خیالات سے خالی کر دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ قدر مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا اس طغاست کی جانب سے اچھے خاصے گواہ پیش کیے گئے لیکن میں یہاں صرف اہم گواہوں کا تذکرہ ہی کروں گا سب سے پہلے میڈیکل لیگل آفسر گواہی کے لئے کٹیرے میں آیا اس نے خلف اٹھانے کے بعد اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کے مطابق شمسہ کمل کی موت 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب گیارہ اور ایک بجے کے درمیان باقے ہوئی تھی موت کا سبب ایک سریول اثر زہر تھا جس نے شمسہ کی زندگی کا چراغ کل کر دیا تھا گواہ نے اپنی رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مقتول کو مسکورہ زہر دودھ میں ملا کر دیا گیا تھا اس کے بعد کیمیکل ایگزامنر کی پاری آئی کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق شمسہ کی خلاقت کا سبب بننے والا زہر بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ تھا یہی وجہ تھی کہ وہ آسانی سے اور کسی قسم کا شک کیے بغیر دودھ پی گئی وہ اپنی بے خبری میں ایک خطرناک چیز کو اپنے میدے میں اتار چکی تھی لہذا اس کی موت واقع ہو جانا یقینی بات تھی مسکورہ زہر چھٹکی وجاتے میں کام کرتا تھا لیبارٹی ٹیسٹ میں اس چھوٹے گلاس کا معاینہ بھی کیا گیا تھا جس میں شمسہ نے وہ زہریلا دودھ پیا تھا پولیس نے موقع واردہ سے وہ گلاس حاصل کر لیا تھا از آباد ملزم کے دفتر کی تلاشی کے دوران میں انہیں ملزم کی ایک تلاش سے وہ چھوٹی سی شیشی بھی مل گئی تھی جس میں مسکورہ زہر کی اچھے خاصی مقدار ابھی موجود تھی وہ بے رنگ بے بو اور پیزائے کا زہر صفوف کی صورت تھا اور انتہائی سریع الاصر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی کلیر مقدار کسی کو بھی موت کی نیند سلانے کے لیے کافی تھی لیبارٹی ٹیسٹ نے یہ بات بھی ثابت کر دی تھی کہ مسکورہ شیشی میں پایا جانے والا صفوف وہی زہر تھا جس کے سبب شمسہ کی موت واقع ہوئی تھی پولیس نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ ملزم اپنی دولت و جائدات کو واپس اپنے کبزے میں لانا چاہتا تھا وہ جذبات میں آ کر فیکٹری اور بھنگلا وغیرہ شمسہ کے نام لگا چکا تھا مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جس کی محبت میں اتنی قربانیاں دے رہا ہے وہ ایک بے وفا بی بی ثابت ہو رہی ہے تو ملزم نے اس سے جان چھڑانے کا ایک منصوبہ بنا لیا اس نے کہیں سے ایک نہائد موثر اور خطرناک زہر حانسل کیا وہ جانتا تھا کہ سونے سے پہلے شمسہ ایک گلاس دودھ پینے کی عادی تھی اس نے شمسہ کے دودھ میں زہر ملا دیا پھر اگلی صبح جب اسے یقین ہو گیا کہ شمسہ زندگی کی کیسے رہائی حانسل کر چکی ہے تو اس نے فون کر کے پولیس کو اپنے گھر بلا لیا اس نے ایک قتل کو خودکوشی کا رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر پولیس کے مطابق وہ معاملے کی تحت تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ملزم کے دفتر کی تلاشی لے کر قاتل زہر کی شیشی پرامت کر لی تھی پولیس نے اپنے تائیں میرے موکل کو فانسی لٹکانے کا پورا پورا بندوبست کر ڈالا تھا مگر میں مطمئن تھا مجھے ملزم کی بے گناہی کا یقین تھا ایک وکیل کو جب تک اپنے موکل کی بے گناہی کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوتا میں نے ایک تجربے کار اور سمجھ دار قانون پسند وکیل کی بات کی ہے ورنہ ہمارے یہاں ہر قسم کے وکیل پائے جاتے ہیں چند حضرات تو ایسے ہیں جو آخری وقت تک اپنے موکل کو خوش آمدی کی جال میں فانسے رکھتے ہیں انہیں ملزم کی بریت کا ایک فیصد بھی یقین نہیں ہوتا مگر اس کے لوہ حقین سے وہ بڑی بڑی رقمیں اس بنا پر وصول کرتے رہتے ہیں کہ وہ جج کو ملزم کے حق میں ہمبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے موکل افتخار قریشی کے بنگلے پر کل چار افراد ملازم تھے بنگلے کا گارڈ نمہ چوکی دار گلاب خان گھرے لو ملازمہ وحیدہ خانسامہ انور علی اور ڈرائیور محمد حسین یہ ڈرائیور عموماً شمسہ کی گاڑی چلاتا تھا افتخار اپنی گاڑی خود ڈرائیور کرتا تھا خانسامہ انور علی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا وہ چوبیس گھنٹے کا ملازم تھا اور بنگلے کے اقوی حصے میں بنے سرونٹ کارٹر میں رہتا تھا اوپر کے کام کاج کے لیے وحیدہ موجود تھی وہ روزانہ صبح نو بجے آتی تھی اور شام کو پانچ بجے چلی جاتی تھی اس کی رہائش منظور کالونی میں تھی چوکی دار گلاب خان گھیٹ کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے ملک یعنی مان سہرہ چھٹی پر جاتا تھا ڈرائیور محمد حسین خدادات کالونی میں رہتا تھا اور اس کی جیوٹی صبح نو بجے سے شام سات بجے تک ہوتی تھی استغاسہ کی گواہوں میں یہ چاروں افراد شامل تھے ان میں سے پہلے وحیدہ گواہی کے لیے پیش ہوئی اس نے خلق اٹھانے کے بعد اپنا مقتصر بیان ریکارڈ کروایا پھر وکیل استغاسہ جرہ کے لیے اس کے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا اس نے ایک تائرانہ نگاہ حاضری نے عدالت پر ڈالی پھر وحیدہ سے پوچھا وحیدہ بی بی آپ ملزم کو کب سے جانتی ہیں وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی لگ بھگ پانچ سال سے اس کا مطلب ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ ملزم سے واقف نہیں تھی جی بالکل وہ جلدی سے بولی اس کا یہی مطلب ہے اور بیگم صاحبہ شمسہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی آپ شمسہ کو کب سے جانتی تھی وحیدہ نے جواب کیا جناب میں بیگم صاحبہ اور صاحب جی کو پانچ سال ہی سے جانتی ہوں اس سے پہلے میں ان دونوں میں سے کسی سے واقف نہیں تھی آپ تقریبا پورا دن ملزم کے گھر میں کام کرتی ہو وکیل استقاسہ نے دوسرے زاویے سے سوال کیا ان پانچ سالوں میں آپ اس گھر اور گھر میں رہنے والے افراد کے مزاج اور معاملات سے تو اچھی طرح آقا ہو چکی ہوں گی وحیدہ نے اس بات میں سر ہلانے پر اقتفاق کیا وکیل استقاسہ نے پوچھا پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے دونوں میاں بیوی میں خاصی کشیدگی چل رہی تھی جی ہاں میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی وحیدہ نے تائید کی کیا کبھی آپ نے اس کشیدگی کا عملی بظاہرہ بھی دیکھا تھا جی ہاں ایک تو مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے وکیل استقاسہ نے جرہ ختم کر دی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا میرے خیال میں یہ ایک رسمی سی جرہ تھی اس سے وکیل استقاسہ محض یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ مزم اور اس کی بیوی کے درمیان انبن پائی جاتی تھی استقاسہ کے موقع کو مضبوط بنانے کے لیے اس قسم ہی کی شہادتوں کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں پر بجائے قتل شمسہ کی بے وفائی کو ظاہر کیا گیا تھا جس کے لیے میہ بیوی میں کشیدگی کا ہونا ضروری تھا میں اپنی باری میں جرہ کے لیے استقاسہ کی گوا وحیدہ بیوی کے پاس چلا آیا میں نے پہلا سوال کیا وحیدہ بیوی کیا واقعی تم عرصہ پانچ سال سے میرے موکل کے بنگلے پر کام کر رہی ہو اس میں کیا شکے جی وہ آنکھیں مٹکا کر بولی آپ تصدیق کرنا چاہیں تو صاحب جی سے پوچھ لیں میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا اگر ضرورت پڑی تو تمہارے صاحب جی سے بھی پوچھ لیا جائے گا فیلحال تم میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو میں نے تو پہلے بھی ٹھیک ہی جواب دیا ہے جی وہ ایک عدا سے بولی وحیدہ کی عمر لگ بگ پیتالیس سال رہی ہوگی مگر وہ اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتی تھی پھر اس کی حرکات و سکنات میں ایک ماں کا پن بھی تھا خاص طور پر اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی ورائٹی تھی وہ بڑے خوبصورت اور دلکش انداز میں آنکھیں گھومانے کا پن بھی جانتی تھی جن سے مخالف کے لیے اس میں بڑی کشش تھی ایسی عورتیں اگر چاہیں تو پلک جھپکتے میں کسی بھی مرد کو زیر دام لا سکتی ہیں میں نے وحیدہ کی چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا وحیدہ بی بی تم نے وقیل استغاسہ کو بتایا ہے کہ پانچ سال کے عرصے کے دوران میں تم اس گھر اور گھر میں بسنے والے افراد کے مزاد سے بخوبی آگا ہو چکی ہو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جی ہاں میں نے وقیل استغاسہ کو یہی جواب دیا تھا میں نے کہا اور تم نے یہ بھی بتایا کہ میرے موکل اور اس کی بیوی میں اچھی خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی وحیدہ نے ایک مطبع پھر اس بات میں جواب دیا میں نے پوچھا اس کشیدگی کی نویت کیا تھی وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے الجنزدہ لہجے میں بولی وقیل صخاف میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھی میں نے کہا کہ میں نے اسی کوئی مشکل بات تو نہیں پوچھ لی تھوڑا سا وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وحیدہ بیوی میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے موکل اور اس کی بیوی کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کا سبب کیا تھا وہ کھٹ سے بولی صاحب جی کو بیگم صاحبہ پر شک ہو گیا تھا کس قسم کا شک میں نے تیز نظر سے اسے گھورا وہ جی وہ جی وہ رک رک کر بولی صاحب جی کو شک تھا کہ بیگم صاحبہ ان سے بے وفائی کر رہی ہیں یہ شک تمہارے خامن جی کو تم پر کیوں نہیں ہوا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا مجھ پر کیوں جی وہ گڑ بڑا گئی میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا وحیدہ بیوی تم منظور کالونی میں رہتی ہو نا جی ہاں میں منظور کالونی میں رہتی ہوں تم شادی شدہ بھی ہو جی ہاں تمہارے چار بچے بھی ہیں جی ہاں بالکل ہیں اس کے باوجود بھی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور چپتے ہوئے انداز میں کہا تم اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتقب ہوتی رہتی ہو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اوبجیکشن یور آنر وکیل استغاسہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز آواز میں کہا وکیل صفائی موزیز گواہ کی کتار پوشی کر رہے ہیں میں عدالت سے استعداد کرتا ہوں کہ فاضل وکیل کو ایسی حرکتوں سے باز رکھا جائے جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا بیک صاحب آپ استغاسہ کی گواہ مسمات وحیدہ بیوی سے اس قسم کا سوال پوچھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں نے موتبان انداز میں کہا جناب علی میں صرف حقائق کو سامنے لا رہا ہوں موزیز عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ استغاسہ کا گواہ شہادت کے معیاد پر پورا نہیں اترتا وکیل استغاسہ نے جوشیلے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ استغاسہ کی گواہ اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتقب ہوتی رہتی ہے وکیل مخالف کے جوش کو سوا کرنا ضروری ہوتا ہے دراصل جوش کسی آتشگیر مادے کے ماند ہوتا ہے جو ذرا سی تحریک پر بڑھا کرتا ہے اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جوش میں انسان اپنے ہوش و خواد سے بیگانہ ہو جاتا ہے میں نے وکیل استغاسہ کے جوش کو دیا صلائی دکھانے کی خاطر اپنے موقع سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کہا میرے فاضل دوست آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی سچائی کے لیے میرے پاٹھو سبوت بھی موجود ہیں میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں وکیل استغاسہ نے بپرے ہوئے لہشے میں کہا میں نے روح سخن کٹھہرے میں کھڑی استغاسہ کی گواہ وحیدہ بی بی کی جانے موڑتے ہوئے کہا وحیدہ بی بی کیا یہ غلط ہے کہ کچھ عرصے قبل میرے موقع نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تم سامنے والے بنگلے کے چوکی دار سے رسم و راہ بنانے میں مصروف تھی میرے اس انکشاف پر وحیدہ کنکھیوں سے وکیل استغاسہ کو دیکھنے لگی میں نے دوسرا حملہ کیا کیا یہ بات بھی غلط ہے کہ ایک موقع پر تم نے اپنے چھوٹے صاحب کو بھی رجھانے اور لبھانے کی بھرپور کوشش کی تھی وہ تو شمسہ نے تمہاری چوری پکڑ لی ورنہ توصیب تو خود بھی اسی میدان کا کھلاری ہے وہ منمنائی وہ چیز دراصل بیگم صاحبہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی ہسی مزا کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے ہر چیز جب ہس سے تجاوز کر جائے تو وہ جرم کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے میں نے تیکھے لیجے میں کہا تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ کمزور سی آواز میں اپنا دفع کرتے ہوئے بولی میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی بیگم صاحبہ اور صاحب جی کو غلط فہمی ہو گئی تھی تم بڑی خوش فہم ہو وہیدہ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا جو یہ سمجھ رہی ہو کہ دوسروں کو تمہارے بارے میں غلط فہمی ہوئی تھی وہ مدد طلب نظر سے وکیل استغاسہ کو تکنے لگی وکیل استغاسہ نے اس کی دستگیری کرتے ہوئے کہا جناب علی وکیل صفائی غیر ضروری باتوں میں محسوس عدالت کا وقت برباد کرنا چاہ رہے ہیں اگر ان کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہیں بچا تو میں استغاسہ کا دوسرا گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں جج نے سوالیہ نصروں سے مجھے دیکھا میں نے جواباں کٹھے رمے کھڑی وہیدہ سے پوچھا وہیدہ بیوی تم روزانہ کتنے بجے ڈیوٹی پر آتی ہو اس نے جواب دیا صبح نو بجے تک میں بنگلے پر پہنچ جاتی ہوں اور چھٹی کتنے بجے کرتی ہو میں نے پوچھا اس نے بتایا کہ شام پانچ بجے کیا تم کوئی ہفتے وار یا ماہ وار چھٹی بھی کرتی ہو جی ہاں میں نے ہفتے میں ایک چھٹی کرتی ہوں کون سے دن تمہاری چھٹی ہوتی ہے جس دن صاحب جی گھر پر ہوتے ہیں اس نے جواب دیا میں نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہفتے وار عام تاتیل کے روز جی ہاں میں اسی دن چھٹی کرتی ہوں جب سبھی لوگ چھٹی کرتے ہیں میں اصل موزو کی طرف آ گیا اور پوچھا وحیدہ بی بی تم نے وکیل استغاسہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ تم نے اپنے صاحب جی اور بیگم صاحبہ کے درمیان مبینہ کشیدگی کا عملی مظاہرات کئی بار دیکھا ہے کئی مرتبہ نہیں وکیل استغاسہ فوراں بیچ میں کوٹ پڑا موزو اس گواب نے بتایا تھا کہ اس نے ایک تو مرتبہ اس کشیدگی کا عملی مظاہرات دیکھا تھا اس گیاتیہانی کا شکریہ میرے فاضل دوست میں نے وکیل استغاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے مائنہ خیز لہجے میں کہا جج نے مجھے تاقید کی بیگ صاحب آپ اپنے سوالی جملے میں سے کئی مرتبہ کے الفاظ کو ایک یا دو مرتبہ سے بدل کر جرہت جاری رکھیں میں نے جج کی ہدایات کے مطابق پہیدہ سے سوال کیا پھر پوچھا کیا تم کشیدگی کے عملی مظاہرے کی وضاحت کرو گی وضاحت کیا کروں جناب وہ عجیب سے لہجے میں بولی بس دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کھری کھری سناتے تھے ایک لمحے کے توقف سے اس نے تفسرہ کرنے والے انداز میں کہا بس جی جب میہ بیوی کے درمیان سے اعتبار اٹھ جائے تو پھر صبح و شام اسی قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں میں نے اس کے نادر و نایاب تفسرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا وحیدہ بیوی میری معلومات کے مطابق افتخار قریشی اور شمسہ عمومہ نے ایک ساتھی گھر سے نکلتے تھے اور وہ تقریبا گیارہ بجے فیکٹری کے لیے گھر سے روانہ ہوتے تھے چند لماد کا وقفہ دے کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا شمسہ روزانہ پانچ بجے فیکٹری سے واپس آتی تھی جبکہ افتخار قریشی سات آٹھ بجے تک لوٹتا تھا پھر تم نے انہیں کس وقت آپس میں کشیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تم تو صبح نو بجے سے پانچ بجے تک بنگلے پر رہتی ہو کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ان کے ساتھی تم بھی فیکٹری جاتی تھی اور یا یہ کہ تم نے ان پر گہری نگا رکھی ہوئی تھی وہ جی میں نے انہیں چھٹی کے روز لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا وہ بے ساختہ بولی بہت خوب میں نے استعزائی انداز میں کارڈ دار نظر سے بکیل استغاسہ کی طرف دیکھا اس دوران میں وہیدہ نے بھاپ لیا تھا کہ وہ کوئی غلط بات مو سے نکال چکی ہے اس سے پہلے کہ وہ سملتی یا کوئی نیا جھوٹ تراشتی میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تم کونسی چھٹی کا ذکر کر رہی ہو وہیدہ بی بی وہ جی جی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے اور کیا نہ بولے میں نے اس کی بوکلار سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سخت لہجے میں کہا وہیدہ بی بی تھوڑی دیر پہلے تم موزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کر چکی ہو کہ عام تاتیل کے دن تم تم گھر نہیں آتی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ تم نے چھٹی کے دن اپنے صاحب جی اور بیگم صاحب کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا تمہارے کونسے بیان کو سچ سمجھ جائے دونوں کو وہ شدید الجن کا شکار نظر آتی تھی یہ کیسے ممکن ہے میں نے سخت لہجے میں کہا جج نے اسے سرزش کی بی بی یہ عدالت کا کمرہ ہے جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہو تمہارا بیان تمہیں کسی بڑی مسئبت میں گرفتار کرا دے گا وقی صاحب کے سوال کا واضح جواب دو وہیدہ نے جواب دیا میں کبھی کبھی چھٹی کے روز بھی بنگلے پر کام کرنے آ جاتی تھی